ملک سب سے بڑے شہر کراچی میں ناقص منصوبہ بندی کے باعث تیزی سے پہلتی ہوئی آبادی کے لیے سفر کی سہولتیں انتہائی کم ہیں جس کا اندازہ شہر کی سڑکوں پر چھتوں تک بھری ہوئی گاڑیوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے دوسری جانب کراہوں میں بے پناہ اضافے کے باوجود ان محدود گاڑیوں کی خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ مسافروں کے لیے دوری عذیت کا سبب بن رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پورا کراہ ادا کرنے کے باوجود وہ ان خستہ حال گاڑیوں میں ہی سفر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں اپنی میاد پوری ہونے کے باوجود سڑکوں پر دندناتی پھرتی ان خستہ حال گاڑیوں سے کوئی فیٹنس سرٹیفکیٹ بھی طلب کرنے والا نظر نہیں آتا اور اگر کبھی یہ اتفاق ہو بھی جائے تو کچھ دے دل آ کر کام بن جاتا ہے گاڑیوں کے مالکان اور ٹرائیور کم آمدنی کا رونا روتے ہوئے گاڑیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے پر کسی طور تیار نظر نہیں آتے ہیں شہر میں جگہ جگہ ٹریفک پولیس کی موجود کی کہ باوجود سڑکوں پر ان گاڑیوں کا بلا روک ٹوک چلنا محکمے کی غفلت کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے کیونکہ یہ گاڑیاں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں شہریوں کہنا ہے کہ آئے دن ڈیزل کی قیمت میں اضافے کو جواز بنا کر کراہوں میں اضافے کے باوجود گاڑیوں کی خستہ حالی ٹرانسپورٹ مافیا کی منمانیوں اور متعلقہ محکمے کی مکمل ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرمن عبدالقیوم شیخ کے ساتھ تاریخ عزیز دنیا نیوز کراچی